اللہ اکبر اللہ اکبر تو اب جناب دیکھیں جو عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے اہل سنت سے مراد میری یہ نہیں ہے جو آج کل نئی دوپیوں والی جماعتیں لکھنی ہیں یہ تو اہلِ بدعاتو والرزالت ہیں یہ اہل سنت تھوڑے اہلِ سنت کا معنی ہے کہ جن کے ہر عمل میں سنتِ محمدِ مصطفیٰ ہو اور جن کے ہر عمل میں جماعتِ صحابہ پر ایمان ہو سنت کا لکبی حضور نے ہمیں دیا ہے علیکم سنتی میری سنت کو پکڑو یاد رکھو حدیث ضعیف ہو سکتی ہے سنت ضعیف نہیں ہو سکتی ایک ہے حدیث ایک ہے سنت اس میں فرق سمجھو حدیث تو ہے ٹھیک ہے حضور باغ نے کھڑے ہو کر پشاف فرمایا ہے یہ حدیث میں ہے بخواہ شریف میں سیاستہ کی حدیث کی حدیث کی بارہ قاہ انہیں کھڑے ہو کر آپ نے پشاف فرمایا ہے تو اب یہ حدیث میں کھڑے ہو کر پشاف کرنا تو جائد ہے ثابت ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے یہ نہیں کہ اب ہر بندہ کھڑے ہو کر پشاف کرے سنت یہ من کر رہا ہے سنت یہ ہے کہ حضور نے ہمیشہ بیٹھ کے پشاف فرمایا ہے تو بیٹھ کے پشاف کرنا سنت ہے وہ تو ایک بیان جواز ہے یہ تو اللہ میرے بدلی پر کرو صلاة و سلام بھی کہ اپنی امت کے لیے کتنی مشکل حل کر دی کہ ایک آدمی باغ دو رہے بچانا بیٹھ کے نہیں کر سکتا کھڑے ہو کر کرو یہ آدمی یورپ میں اور ایسے کافر ملکوں میں جاتا ہے کہ وہاں پشاف کی جگہ ہوتی کھڑے ہو کر کر دی اور بیٹھتے ہیں ہی نہیں پڑی ریکی قوم ہے نا کھاتے بھی کھڑے ہو گئے ہیں بشاف بھی کھڑے ہو گئے ہیں اور ہم ہونے کے غلام بنے ہو گئے ہیں جن کو آبی تک نہ کھانے کی تحادیب ہے اور نہ بشاف کی تحادیب ہے ان کے لئے بشاف فلید ہے ہی نہیں ٹیشو رکھا بس ختم باقی جو ہے وہ پینٹ خود با خود جذب کرنے کی یاد لکھو مسلمانہ تم نے اپنے آپ کو کرا دیا ہے یہ یورپ کیا ہے ان کو تو غسل کرنا بھی نہیں آتا تھا نہانا بھی نہیں آتا تھا جب بغداد میں اور ترکیہ میں ہمارے بڑے بڑے غسل کے لئے انتظامات ہوتے تھے باقیدہ احتمام ہوتا تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ غسل کیا ہے یہ تو دو دو بھئی نے چیچے بھئی نے استنجا ہی نہیں کرتے ٹیشو کے ساتھ صاف کرتے ہیں آپ کے نظیب وہ بڑی پڑی رکھی قوم ہے موڑا سامی امی پیچھے دور رہیں کہ خدا کریں بس یہ ہم پر راضی ہو جائیں اللہ راض ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن یہ راضی ہو جائیں ختم نبوت میں حضور نے راض ہوتے ہیں یہ تو ہو جائیں لیکن کافر راضی ہو جائیں انہیں حکم دیا ہے گادیاں انہیں انہیں فضل کرو ہمارا بوٹا لگایا ہے تو یاد رکھیں کہ سنت الگ چیز ہے حدیث مبارک اسی طرح فرمائے سنت کو پکڑو اور اسی طرح فرمائے علیکم بالجماعہ اور جماعت کو پکڑو جماعت سے الگ نہ ہوں تو اس لحاظ سے لگا بایا اہل سنت والجماعہ جیسے فرمائے کہ ما آنا علیہ با اصحابی تو جس میں آپ ہیں وہ حضور کی سنت ہو گئی اصحاب ہیں وہ جماع ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر